بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا و دو و یا کنا صحیح اسلام علیہ و رحمت اللہ و قدرانہ سے امید کرتا ہوں آپ سب کے لئے سے ہوں گے پاکستان سے کرونا وائرس کیسے ختم ہوا اصل حقیقت سامنے آگئی اصل حقیقت کیا ہے میڈیا آپ سے کیا چھپا رہا ہے اور میڈیا آپ کو کیا بتا رہا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھیں اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے اگر ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں دیتا ہے یہاں پر میں ایک چیز جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب پوری دنیا میں کرونا وائرس جا رہا تھا ابھی بھی جا رہا ہے تو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر اس طرح کا کام نہیں ہوا جس طرح پاکستان میں اس طرح کا کام ہوا مولانا تارج میل نے وہ کر دکھایا جو کہ پوری دنیا میں نہیں ہوا تھا دیکھیں میڈیا ڈسکاس کر رہا ہے سمارڈ لاکڈون امناہان نے نو ڈاؤٹ بڑی اچھی کوششیں کی بڑی اچھی کافشیں کی اور سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو پاکستانی قوم ہے وہ امناہان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہمارے پاکستانی قوم کی یہ ایک بڑی زبردست عادت ہے کہ جب کسی ہم مسئیبت میں بستے ہیں تو ہمارے جو قوم ہے وہ ایک جگہ پر آ کر اکٹی ہو جاتی ہے مولانا طارق جمیل نے آپ کو یاد ہوگا وسیم بادامی کے پوراں میں بیٹھ کر جو رو رو کر جو گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اور کہا تھا کہ ہے اللہ ایک وہ جرسیم ایک وہ وائرس جو کہ نظر نہیں آتا یا اللہ تو اس وائرس کو ختم کر دے انہوں نے کہا تھا کہ امارا جو مکہ امارا مدینہ اماری جو خانقابہ وہ ویران ہو چکا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہے اللہ اس کو دوبارہ آباد کر دے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مجھے اللہ کی ودنیت کے اوپر اور اللہ کی غفور و رحیم انہوں کے اوپر مجھے اتنا اعتبار ہے کہ میں اپنے دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کرونا وائرس نہ صرف مولانا طارق جمیل کی دعاوں سے بلکہ پاکستان کے اوپر اللہ کی ایک خاص رحمت ایک خاص شفقت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس ختم ہوا بسورت دیگر یہ سمارٹ لاکڈاؤن لاکڈاؤن یا پہ اس سے یہ ہر کس ختم نہیں ہونا پوری دنیا اس چکر میں لگی ہوئے کہ کس طرح ختم کریں لیکن اللہ کی جو مربانی ہے وہ پاکستان کے اوپر آئی ہے اس میں ہماری بشکلتی ہے کہ مولانا تار جمیر جیسے بندہ پاکستان میں موجود ہے جو کہ ہر موقع کے اوپر پاکستان کی اسلامتی کے لیے دعا کرتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے جتنی دنیا کی کسی بھی میڈیسن میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی دنیا کی کسی بھی علاج میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی دعاوں میں طاقت ہے اور جنہ دعاوں میں اثر ہوتا ہے تو ہر وقت اپنے لئے بھی دعا کیا کریں پاکستان کے لئے بھی دعا کیا کریں یہاں پر میں مولانا تار جمیر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طاقت پاکستان کے لئے دعا کی جب میڈیا ان کے خلاف کھڑا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان کے لئے دعا مانگی تھی پاکستان کی خاطر انہوں نے معافی میں بانگ لی تھی یقین مانے آج ان کی دعائیں رنگ لائی ہیں اور آج ہم اس کرونا وائرس سے نکل گئے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے یہ میسیب پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہ تھی وہ کی گت یہ تھی وہ سے لکھی جو میں نے بتا دی ناچھ ویڈیو تک لیتے جلد اللہ حافظ پاکستان زندہ بار آئیے میرے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو ہر قسم کے آنے والے جو موزی وائرس ہیں ان سے بجائیں آمین سم آمین اللہ حافظ پاکستان زندہ بار